مفتی صاحب آتے ہیں تو جاننے والوں کی بھی اور خبرنامے میں بھی بہت خواہیے سنائی دی گئے مجھے اس سے بچاؤ کے لئے ہم کیا کریں سب سے پہلے تو دیکھیں یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے یہ نگلیریہ جو ہے یہ وائرس ہے اور پانی میں پیدا ہوتا ہے کیڑا شاید سو کہا جاتا جانتا میری والوں بات ہے اور تب تک خیر موت کا وقت نہیں آگا کوئی مار نہیں سکتا اور جب موت کا وقت آ جائے تو والا یوں آخر اللہ قرآن فرماتا جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ایک لمحے بھی تاخر نہیں کی جائے بس تو خیر اللہ تعالی جو مفات باگئے ان کی مخفض فرمائے اور ان کی لواہقین کو صبر عطا فرمائے دیکھیں کوئی بھی حادثی موت جو ہے وہ حدیث مبرکہ کا جو خلاصہ ہے اور جو معظامی نے فرمایا گیا کہ وہ شہدت کی موت ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تو میں کوئی موزی جانور نہیں کہا دے گا اگر وہ دعا پڑھ دے کوئی موزی جانور کوئی موزی چیز چاہے وہ کتہ ہو سانپ ہو بچو ہو یا ان اگلیریہ ہو جس سے جان کو یا جسم کو خطرہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے تعلیم فرما دی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دعا حضور نے تعلیم فرمایی نہ یہ کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے جو ہم کھانے سے کھانے سے پہلے دعا بسم اللہ 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 لی لا یدر معصمی شیعن فی الارضی ولا فی السمائی والسامی علیہ السلام یہ مشہور دعا ہے آپ گگل پہ سرچ کریں گے مل جائے گی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا لیکن در حقیقت یہ وظیفہ ازا بردس قسم کا حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ شخص صبح تین مرتبہ اور شام کو تین مرتبہ پڑھ لے اس دعا کو فرمایا اللہ تعالیٰ تمام موزی جانوروں سے اس کو محفوظ کر دے گا تو نیگلیرہ کیا ہے یہ موزی جان وہ رہے ہیں خیر اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اچھا موسیقی ایک تہنیت ہے انہوں نے لاہور سے سوال کیا کہ میں ہسپتال میں کام کرتی ہوں مجھے صرف ایک گھنٹے کی بریک ملتی ہے امیجنسی وارڈ میں ہوتی ہیں اس طرح بہت ساری نمازیں ہیں قضا ہو جاتی ہیں کیا میں ساری نمازیں ملا کر پڑھ سکتی ہوں یعنی زہر اور اثر اکھٹے پڑھ لوں اگر یا اثر اور مغرب اس بارے میں وضاحت بہت اچھا اور بہت اہم ترین سوال اس میں بڑی گفتوگو ستی لگے مختصروں میں ارز کرتا ہوں اول تو اسی جوب ڈھونڈیں کوشش کریں کہ آپ کی نماز خضا نہ ہوں لیکن بھی ظاہر ساتھ ہم تو یہ تو نہیں کہہ ستے کہ آپ بے روزگار ہو جائیں اور جوب چھوڑ دیں ایسا نہیں ٹھیک ہے نماز فرض آزم ہے لیکن اگر ایسی صورت حال ہے کہ بالکل واقعی پیم نہیں ملتا بریک ملتا ہی نہیں ہے تو پھر جتنی کوشش ہو سکے کے وقت کے اندر کم از کم فرض نماز ادا کر لیں مثلا زہر کے چار فرض وہ ادا کر لیں سنت نوف الباد میں ادا کر لیں ٹھیک ہے اور اگر وقت کر گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ساکت ہو جائیں گے فرض کم از کم ادا کر لیں وقت کے اندر کوشش فرمائیں ایک لیکن اگر اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ چار فرض واقعی ادا نہیں کر ستا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو نوکری چھوڑنے کا ہم مشور تو نہیں دیں گے لیکن کہیں گے کہ جب تک نوکری دوسری نہ مل جائے اس وقت تک یہ نمازیں اکھٹی ادا کر لیا کریں باد میں